ماشاء اللہ کاری محمد صیح اللہ عطاری قادری صاحب انتہائی خوبصورت حاضری فیض فرمار سن اللہ کریم عبدیعواز عمر علم اندر مزید برکتہ دنظر فرمائے دوران نات خطیب اسلام خطیب پاکستان عظیم نقطہ دان عظیم مذہب سکالر للکار مسلک رضا پاسپان مسلک رضا حضرت اللہ مولانا عبدالحمید چشتی گولڑی صاحب آپ تشریف اللہ میں خوش آمدید بھی کہنا کہ میں محبت عقیدت پیار دینا عرض گزار ہوں گا آپ اپنے نورانی وجدانی ایمانی بلکہ لاسانی خطاب تو ساڑے ایمان نو ساڑے دلانو ترو تازہ فرمان گے استقبال کرنا الحمدللہ آپ جان دے پتہ لگنا چاہیدہ ہے نعرہ تکبیر کہیں ہاتھ تلے نہیں ہوا چکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری تاج دارے ختم نبوت ہاتھ تلے نہیں ہوا چاہیدہ بلکہ آواز آنی چاہیدہ یہ سناتے نعرہ تے تاج دارے ختم نبوت نعرہ نعرہ رسالت رسالت تاج دے ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا عَلَيْهِ وَالَا عَلَيْهِ وَالَا عَلَيْهِ مَا صُعَابِهِ وَازُوَاجِهِ وَالَا عَلَاةِهِ وَزُرِّیَةِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَالَمَائِ اَخْلِ سُنَّتِهِ اجْمَائِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانہ اللہ کا ذکرہ صدق اللہ اللہ علیہ وسلم بابا زبنان صلاة وصلاہ السلام ہم دو سنات و بات آجدارِ عرب و جن فقر بنیادن مولاکل خطمن سل احمد المصطفیٰ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکدست اندر حضیت و سنام آجدانا عمری بانا مسکی لانا پرش کرنے کے بعد ساقیبِ صدر دیرامین قدر شوقتِ اسلام حضرتِ علماءِ کرام برگولِ چمنستانِ رجعہ جنابِ تاری محمد صاحب اللہ تاری صاحب نے خوبصورت سرکار بھی دور باتاں سنایا نقیبِ بینعام جنابِ مختلف مقرم رانا سر اپاس کی ذر سائے گئے وقتاً فوقتاً تو دلانوں سرکار بھی محبتنا الكربایا اللہِ نبی آمازہ وآلہ وسلم پرک ماتا فرمائے دیگر سنا خانہ نبی اپنی اپنے باری پر بزورت اندازنا رحاظ کی بگوائی عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چک نمبر اٹھانوے شمالی سرکوتہ دو ناجوانہ بگرگانے انتظامیہ نے جو کعوش پقیدت محبت خلوص تظہار کی تا اللہ خبور فرمائے مخترم مینیان جی ریاض سائے مخترم حاجی حسنم سنویا سائے مخترم زفر سائے مخترم اکبر قولک سائے مخترم شہین آتف سائے مخترم حاجی محمد فرو قطاری سائے ملک فضل الہی سائے مخترم ماسٹر نواز سائے جناب مخترم ساقب قادری سائے مخترم قاشف سائے عارف سائے جاسمین حنق علیہ ساند سائے لیگر احباب اللہ نے دی کاوش عقیدت محبت مخلوص قبول فرمائے قریب تو پہل نہ ایک دو گزارش یہ قبول کر لو تو بڑی میرمانی ایک دیا جنہیں اچھے بچے بچے بیٹھے نے اکھڑے آنکے پہل نہ میری گالسوں نہ کھڑے ہوکے سارے اچھے بچے جنہیں میری قریب بیٹھے نے مووی دیا گیا گیا بس اکھڑے ہوکے میری گالسوں میں بیریل توجہ کرو سارے ایک دفعہ ایک منٹ تو اٹھے اکل ٹائم میرا ٹائم زائے نہیں کرنا اوڑی مہرابالی جگہ ہے نا اوڑی اگری جگہ ہے اوڑھے چل کے سارے اوڑھے چل کے بگو اوڑھے چل کے بگو جلدی ایک کمنٹ بھی زائے نہیں کرنا اتھا منٹ ٹائم اے دے ویچی بے چوتھے اپنے جگہ جا پہنچو چلوے پچھی ہو جا مویہ لے پچھے ہو جا تم ہی بھتر تھوڑے جا پچھے ہو جا سیانے بندی اگے ہو جا بھائی جان اگے آ جا چاچا دینوں اگے کرو کسی اٹھ کے آ جاؤ کچھ نہیں آنے اور اگے ہو جا میرے بھائی شکریہ اخباب محبت تو اٹھے پینڈ دی اس مرکزی مرسد میں بھاروں میں دیکھے بڑی خوبصورت ہے اندر آئے ہاں دیکھتو سا اندر بھی مسجد میں ماشاءاللہ اچھا دی اکھ ٹیل لگائیے مسجد بڑی خوبصورت بنائیے ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا لی اللہ مسجدا او فی جنہ او کما قال سرکار نے فرمایا جس نے مسجد بنائی گویا انہیں اپنا کارجنت مجھ بنا لیا سرکار سیابہ سرکار نے فرمایا میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جس نے گوانسلے جتنی مسجد بنائی انہیں اپنا کارجنت مجھ بنا لیا صحابہ نرز کی تھی حضور گوانسلے جتنی مسجد حضور او دے ویچتے سجدے دی پوزیشن میں پوری نہیں ہو سکنی سجدہ بھی نہیں ہو سکنی اتنی چھوٹی مسجد ادھے تو مراد کی یہ سرکار نے فرمایا دے تو مرادے وے جنہیں مسجد ویچ ایک پتھر لوایا یا ایک ایٹ لوا دی تھی انہیں بھی اپنا کارجنت ویچ بنا لیا سرکار سیابہ دے استماج تشریف فرما سانت حضور فرما نے قیامت اللہ دین اللہ فرمایا کہ جبریل اعلان کر روح زمین تے جتنے میرے ہمسائے سان اس سارے ایک مقام تے جمع ہو جاؤ جبریل ارز کری گا یا اللہ تیرا تے مکان ہی کوئی نہیں مکان ہی کوئی نہیں جبریل دا یہ جواب تے بلکل بجاہ ہونا ہے کہ یا اللہ تیرا مکان ہی کوئی نہیں تے تیرا مسائے کی تھوں اللہ فرمایا کہ حضور فرما دے اللہ فرمایا کہ جبریل جنہ جنہ نے روح زمینہ تے مسجدہ بنایا یا نے اس سارے میرے ہمسائے نے حضرات بندے نے اپنا اچھا پایا ہوئے او دی پرسنیلٹی دا پتا لگ دیا گھنٹی رکھی ہوئے او دی کاروبار دی پوزیشن دا پتا لگ دیا اپنا مکان اچھا بنایا ہوئے او دی مالی حسیت کھول کے بازے سامنے ہو جاندی یہ پینڈ والیاں مسید سونی بنائی ہوئے تے پینڈ والیاں دے ایمان پہ عشق دا پتا چلدہ ہے باشا اللہ تو ساں بڑی خوبصورت مسئل بنائی ہے اللہ تعالیٰ دی برکات پورے پینڈ تے نازل فرمایا امام صاحب کڑے لیتے کتے ہیں اللہ تعالیٰ اونا دی کعوش محبت دینی خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں گفتگود آغاز کرنا صرف ہی تو میری گزارش رہے گا یہ جنہا گولے کھلے گیتے نے تھلے کر لو دوزانوں کے بہو جا چونکھنی لگا لو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دن رشاد فرمایا ورا فانا اللہ کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے یا اللہ ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے اللہ اندھے جتھو تک میں خدا دی خدایئے اتھو تک میرے سونے حبیب دی مصطفیئے یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے فرمایا نہیں محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے اس مقام دے اگر حضور دے میرا آج شریف کا تذکرہ کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے جس انوانت میں گفتگو کر رہا ہوں اے ہے ورا فانا لاکا ذکر اکسارے در قرآن پڑھو قرآن پڑھو ورا فانا لاکا ایک قرآن دی الفاظ میری تقرید دی جاننے اساساریاں دی بخشنی دا سمانے میرا ایمان ہے جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی چونکہ ہار چیز تا علم قرآن دی اندر ہے جوگرافی تا علم قرآن دی اندر ریاضی تا علم قرآن دی اندر سائنس تا علم قرآن دی اندر تکنالوٹی تا علم قرآن دی اندر زمینہ تا ذکر قرآن دی اندر اسمانہ تا ذکر قرآن دی اندر مشریف تا ذکر قرآن دی اندر مگریت تا ذکر قرآن دی اندر شمال تا ذکر قرآن دی اندر مارفت دیں آپ آتاں قرآن دے اندر سبوست دا ذکر قرآن دے اندر چاند دا ذکر قرآن دے اندر ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر سوری دا ذکر قرآن دے اندر روشنی دا ذکر قرآن دے اندر رات دا ذکر قرآن دے اندر حضرات گرامی پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر دریاماں دا ذکر قرآن دے اندر سمندر دا ذکر قرآن دے اندر لہران دا ذکر قرآن دے اندر موجان دا ذکر قرآن دے اندر توجانیا دا ذکر قرآن دے اندر انسان دی پدائش تا تذکرہ تا ذکر قرآن دے اندر سابتہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تا صلیقہ قرآن دے اندر موت دا ذکر قرآن دے اندر قبر دا ذکر قرآن دے اندر قیامت دا ذکر قرآن دے اندر مکہ دیا باتاں قرآن دیا اندر مدینے دے تذکرے قرآن دیا اندر نبیان دا ذکر قرآن دیا اندر صدیقان دا ذکر قرآن دیا اندر شہیدان دا ذکر قرآن 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 دا ذکر قر� حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور غلامہ نو جہاد واسطے غلام تے ذکر قرآن دے اندر جہاد دے حوالے نال حضور تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور اہد دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور خمدق دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور صفح دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور پہار دے ہوتے ذکر قرآن دے اندر حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور رکو دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر حضرات میرے نبی دے یدلہ دے گرے گرے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر علم نشراتہ سنہ تے ذکر قرآن دے اندر حامید دے کندل تذیکر قرآن دے اندر یاسین دے سیرہ تذیکر قرآن دے اندر والا مرک دی جان تذیکر قرآن دے اندر یاسین دے خوبصورت دمدان تذیکر قرآن دے اندر میرا نبی اپنیاں ظلفانو دیل لگائے تذیکر قرآن دے اندر حضور چادر لے کے بستر تھی آرام فرمان تذیکر قرآن دے اندر حضور چادر اتارن تذیکر قرآن دے اندر میرا آج دی شب میرے نبی لام کاندیاں بلو دیاں تے جان تے ذیکر قرآن کے اندر سونا نماز پڑھ دیاں آسمانہ والے وکے تے ذیکر قرآن کے اندر حضرات اس مقام تے حکم ربی آجائے تے ذیکر قرآن کے اندر سارے نبیاں تو بعد حضور بشریعت علبادہ اوڑ کے سرابائن نور بن کے اس قائنات میں جے تشریف لیان تے اللہ ذیکر قرآن کے اندر بیان فرمات آئے اس پاک پکیزہ کتاب بچھو آلہ افضل کتاب بچھو کتاب شفا بچھو کتاب مبین بچھو کتاب آلہ بچھو کتاب سردار بچھو جڑی بات میں تُسا نیک لوگوں دے ذہن نشین کرنا چاہنا اے ہے اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے ادراتِ گرامی تُسی سارے عزت دار لوگ بیٹھے ہو چونکہ تُسا کلمہ پڑے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت دار ہے جڑا مصطفیٰ دی گلامی میں چاہ جائے جڑا حضور دی گلامی میں چاہ جائے حضرات تُسی قرآنِ کریم کا مطالعہ کرو قرآنِ پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دی سکر دیا پاکان بیان فرمائیانے حضرات اللہ فرمان دے سورہ مریم اللہ فرمان دے وَضْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ قَانَ سُدِّقَ نَبِيَا اے قرآن پڑھنے والے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام دا ذکر کر جو کہ عبراہیم میرا نبی سدھی کے سچے وَضْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيس اے قرآن پڑھنے والے حضرتِ عِدْرِيس دا ذکر بھی کر وَضْقُرْ فِي الْكِتَابِ ماریم اے قرآن پڑھنے والے میری پیاری بلیہ بندی مریم دا ذکر بھی کر تُسی پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ دے اے گلن نہیں کی تھی وَضْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن پڑھنے والے تو حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر یا حضرتِ احمد دا ذکر کر نا نا رب فرمان دا کائنات آلیو آدم دا ذکر تُسی کرو نو دا ذکر تُسی کرو شیس دا ذکر تُسی کرو ابراہیم دا ذکر تُسی کرو اسمائی دا ذکر تُسی کرو عدریس دا ذکر تُسی کرو یوسف دا ذکر تُسی کرو یقوب دا ذکر تُسی کرو اوہ کائنات آلیو موسیٰ دا ذکر تُسی کرو میری پیاری بلیہ بندی مریم دا ذکر تُسی کرو ایسا تا ذکر تسی کرو کائناتا لیو نبیان تے بھلیاں تا ذکر تسی کرو رئی گل آمینہ دے لالدی وارا فانا لاکا ذکر او دا ذکر میں بڑا بلاندکار چھڑے آئے جنا فیر گوڑے چکلے نے انہا کے رکویسٹے مسجد اندر جتو بویئے گوڑے چکے نہیں بھائی دا جتو والدین کل بویئے گوڑے چکے نہیں بھائی دا جتو استازان کل بھائیے جتو شیخ کامل کل بھائیے گوڑے چکے نہیں بھائی دا جتو تائے چاچے کل بھائیے گوڑے چکے نہیں بھائی دا جتو حضور دی میفل جب بھائیے گوڑے چکے نہیں بھائی دا عدب دے تقاضے پورے کرو کی پتا کسی دی حاضری عدب دی قبول ہو جائے آکھ لگ جائے کسی نسوتیاں دی دار مصطفیٰ نصیب ہو جائے حضرات توجہ اللہ فرما رہے ہے کائنات آلیو نبیان دا ذکر تسی کرو رسولان دا ذکر تسی کرو ولیان دا ذکر تسی کرو کائنات آلیو نبیان ولیان دا ذکر تسی کرو رئی گا لامینا دے لالدی بارہ فانہ لاکہ ذکرات میں اپنے محبوب دا ذکر محبوب دی خاطر بڑا بلند کر چڑے اللہ نے اے بھی نہیں آکھے کملی والی آ تیری بلادت با سعادت ہوئے گی اس کو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا اُمسًت بجا اے نہیں رنہ بانے آکھے پھر اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا اُمسًت بجائے گا پھر ناظرہ پڑے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑے گا پھر کتابہ پڑے گا پھر معلوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدس بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر م alguém نہیں کملی والی آ تیرا ذکر کسے حافظ دا مختاج نہیں سونیاں کھیڑا کھیڑا تیرا ذکر کرے گا اوڈی اوڈی بک شہدہ سمان بنے گا کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکہ ذکرہ اساں تیرا ذکر بڑا بلند کرے وارا فانا لاکہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے خاطر بڑا بلند کر دی ایک اور مقام تو میں ذرا قرآن پڑھن لگا جس سارے دال کے سبحان اللہ پڑھو تو میں پھر اللہ دا قرآن مزید پڑھا دو چر بندے رہ گئے دعا کرو اے بھی سبحان اللہ پڑھ دی ایک دبا پھر سارے پڑھو شاید وہ بھی بیچ پڑھ لیں جڑا بندہ موج پڑھے میں بلکل برداشت نہیں اس واسطے کہ وہ موج پڑھے گا جتن نقاض ہی اوڈم تو اچھی پہ پڑھتا ہی قبولے آج موج کیوں سبحان اللہ کو بولے اے بھی اچھی بول کو بولے میں جب بولے ہیں اللہ تنہوں سلامت رکھتا بڑی میرے پار حضرات توجہ ہوگے رب دا قرآن توجہ ہو میرے وال میرے وال میرے وال بس کسی توجہ میرے وال رکھو حضرات توجہ ہو ربی عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے خلاقی عالم نے فرمایا کملی والیا ایک ویلہ اے گا یہاں اللہ کیڑا بیلہ شتائیاں سبارا صورت رحمان رب قرآن میں چلان کر رہی ہے کل منہ لئی غافہ اللہ فرماں دے ایک عملی والیا ایک ویلہ اے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جانگے جمع داد ختم ہو جانگے حبانات ختم ہو جانگے شریند تپریند ختم ہو جانگے اے مخبوبہ او دو کوئی بھی نہیں ختم ہو جانگے ایک میں ختم ہو جانگا او دو میں تیری ذات دا ذکر کرتا ہی ختم ہو جانگا پنجاب سکون کی یہ خود اچھا سوڑ دے اللہ برکت دے صرف ایک شور تھوڑ جانگے میں جب بھوڑوں کے لئے میری گانگی انہوں سمجھیں سوڑ دے واقعی آواز ٹھیک ہے انہوں بھوڑوں کے لئے بس میری سمجھ لے اگر آپ توجہ دیا جے بڑی قابلے گا اور قائنہ تلیو اللہ فرماں بے کملی والیا او دو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک تیرا خالق باقی ہوئے گا ویب کہا میں قرآن پڑھ لگا ویب کہا واج ہو ربی کا ذل جلال والک رہا ایک تیرا رب باقی ہوئے گا رب زل جلال باقی ہوئے گا اے مخبوبہ او دو بھی میں تیرا ذکر کردہ ہوا گا قائنہ تلیو ذرا توجہ دیا جائی آج تو آڑی علاقے دی اندر چک اٹھانوے شمالی دی اندر حضور دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے جنہ جنہ انتظام و انسرام کی تے اللہ اینہ دی محبت قبول فرمائے رانہ انسرام واس صاحب دی بساتتنا میرے کو بھی ٹیم لے لیا گیا میں بھی آگے میں واس کر رہی ہوں تسی سارے واس پہ سن دے ہو اس واس بچہ ذکر مصطفیٰ میں کر رہی ہوں حضور دا ذکر کر رہی ہوں تسی سماعت کر رہی ہوں اللہ اس معفلو قبول فرمائے عیدت مراد ہے نہیں آج ذکر مصطفیٰ شروع ہویا ہے نانا مسلمانوں حضور دا ذکر کوئی اقدم دی اجاد نہیں حضور دا ذکر کوئی ایک مہینے تو شروع نہیں ہویا حضور دا ذکر کوئی ایک سال تو جاری نہیں ہویا اے ذکر جیڑے اے ذکر جیڑے کوئی ایک دو چار دس سالہ تو جاری نہیں ہویا اے کوئی ایک دو صدی تو جاری نہیں ہویا اے کوئی چودہ سو سالہ تو جاری نہیں ہویا اے ذکر پتا کی دوندہ جاری ہو ساری ہے جی دا زمین میں نہیں سی آسمان میں نہیں سی چاند سوری شداریں نہیں زن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں دریاس مندر تگیانیاں پندے پشر چریند پرند ہوران گلمان میں نہیں زن اودھو میں حضور ہوردہ زکر جاری اور ساری زی تاتا ساتھی نگری چرین والا صوفی طائف ناد خان آزم چشتی پڑی پیاری ونڈ کٹ گئے ان یا کھی ایزی کر نبی دائیو سوی لے دا جی دو کانو مکانی وی نئی اسی نا چن نا سورج تینا تارے او دو زمین اسمان وی نئی اسی آزم یادم حوام والا او دو نام و نشان وی نئی ای نئی سی ماشاءاللہ نعرہ تکبیل حد بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت محمودی جی ہائیس کٹا ہو تھوڑی جی دوستے حدرات گرامی تو وجہ دیا جے بڑی کابلے گور اے مبارک زیگر سب تو پینا خلا کے عالم نے عالمِ ارواج انبیاء دی اروان جمع کیتا اے پینڈو والے جزارے پینڈو جمع کیتا ہے باروں کو چاندے بندے آئے اللہ نے روم آئے کٹھیاں کی کنہ دیا نبیاء دیا اللہ نے آکیا نبیاء دیا اج مرنال وعدہ کر لو یا اللہ کیڑی گلدہ پڑو سبحان اللہ میں قرآن پڑا ربی عالم قرآن اعلان کر رہے ہیں وائزہ خزلہ ہو محصہ کن نبی جی جڑے بندے موجی سبحان اللہ انہیں پہ منو ادھوی انہیں پہ کچھ اوپ نہیں جا گیا کون جڑے مدے موجی سبحان اللہ پڑی نا میں تقریب جھڑے کچھ کول آجانا نکڑا کر میں دعای کنوٹ بھی سننی ہے پہ نمازے جنازہ بھی سننا ہے جی تو میں کنو شانہ دے گا گلان رسالتان دے گا گلان مقام دے گا گلان اسطان دے گا گلان بھولندیاں دے درجہ دے گا گلان جی مولا اللہ اندھا ہو دو تو آڈے بیچ میرا شانہ والا رسول آجائے ہاں مولا پھر کی کریے اللہ کہنے ہے تو آڈیاں شانہ دے ٹھنکے بجدے ہون میرا خبیب آجائے اپنے کلمیں بند کر کے میرے یاردہ ذکر کرنا شروع کر دیا ادرات سارے نبیان دیا روما نے اقرار کر لیا قالو اقرار نہ اقرار ہو گیا ہے خواہے نہ دھلیو توجہ دیا جی صرف حال میں اروادیاں گلنا کرنا بڑا طویل موضوع ہو جانے سارے نبیان دیا روما اقرار کر لیا حالانکے رب نو پتا زی جی دو میں یار ٹورنے او دو آدم میں نے بھی نہیں ہونا نوریں بھی نہیں ہونا شیزنے بھی نہیں ہونا ابراہیم نے بھی نہیں ہونا یا اللہ فرنج کیوں پیا کرنے فرمایا میں ننو دسنا چانا جاؤ جا کے اعلان کرو سونا آر یا آئے محبوب آر یا آئے میرا رسول آر یا آئے اے تسی دیکھو نا میں توڑے پینڈ آیاں میرے گلو ٹیم رہنا انصر اپا سابنے لیا کہ اٹھانوے چک شمالی سرگو دے جلس ہے چشتی صاحب تریخ دے دیو او تھے تساں خطاب کرنے میرے یون تو پہلا فلیکسہ بھی لگی آنے میرے یون تو پہلا لیٹنگ بھی لگی ہوئی ہے میرے یون تو پہلا سٹیج بھی سجیا ہوئی ہے میرے یون تو پہلا ساؤنڈ فجاب سٹوڈیو بھی لگا ہوئی ہے میرے یون تو پہلا عوام الناس کسرت نہ بیٹھی ہوئی ہے جی دو میں آگیاں میرا اعلانیں نہ کر دیتے خون میں اپنا اعلان آپ پہی تے نہیں سینا کرنا نہیں سمجھے پھر تسی میں اپنا اعلان آپ پہی تے نہیں سینا کرنا رب یا کھیا او نبی آدیاں روو جاؤ جا کے دسو سونا یار یا زندہ بہت زندہ بہت حضرات اکرامی توجہ دیا آجے میں تے گندہ گناہ گار سیاہ کر پاک دمال خطاہ کر رسول آرے نے آخری اعلان کرن والے بھی پاک اعلان کرن والے سارے نبی پاک کچھ ہی بولی آجے سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر پاک پیغمبر رسول نبی آئے اعلان کرنے اوہ لوکو سونا آ رہی ہے اوہ حبیب آ رہی ہے اللہ دا حبیب آ رہی ہے اللہ حضرت عظیم البرکت عشاء امام احمد رضا پر الویر احمد الرحمان دی روح وجد وے چاہی تے بڑے کمال دی اکاسی کر کیا کھی ہے ملکیں کونے نمی امبی یا تا جدار ملکیں کونے نمی امبی یا تا جدار تاجداروں کیا کا ہمارا نبی سب سے آلہ ہم آلہ نانا دوسرا مائک بلکل باند صرف میری آواز آنکھوں سب سے آلہ زور لاؤ جوان بولو خالی لابنی حلانے اے جن نے بزرگ بیٹھینے اچھی پڑو درمیان نہ پڑو موجھ پڑو انہوں کھلی چھوٹی ہے میرا نظری ہے جیتے سکول کالج جونیورسٹی دیاں ڈگرییاں کام نہیں کر دیاں اوہ تھے بزرگاں دیاں دعا ماں کام دے جان دیاں انہا بزرگاں کلوں انہا بزرگاں کلوں تو میں دعا لین آیاں نوجوان درہ بولو سب سے آلہ این جی بولو جویں پنجاب والی آنڈا ساؤنڈ بولنڈ یہ آنکھوں سب سے آلہ ہم آلہ ہمارا نبی سب سے پالا ہم آلہ جڑے دو چار بندے ہزے بھی موج پڑھ دینے پہ انہا باستہ بھی ایک شیر میرے شیخ اکمل سید نصیر و دین نصیر کو لڑویا لے رحمہ بڑے کمال دیگا لگی آپ آنڈے نے بزم کونین کو خالق نے سجار کھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجار کھا ہے اپنے مخبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے اپنے مخبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے ہمارا نبی ہی سب سے اعلیٰ میں تو انواقیہ صرف زور لا کے پڑھوں تُسا زور بھی لایا نال ہاتھ اپنی مرضی نال چکے نہیں بازو لہرہا کہ تُسھی پڑھا لگ پہ ہو اتوارڈی اپنی محبت ہے میری ڈیمانڈ میں کہ تُسھی بازو لہرہا ہو میری ڈیمانڈ میں تُسھی ہاتھ چکو اے تُسا اپنی محبت عشق رسول ویچ ہاتھ لہرہا ہے لیکن جی دو پندے اپنی مرضی نال ہاتھ لہران اپنی مرضی نال پازو لہرہا کہ پڑھا لگ پہن او دو سا نو یقین ہو جاندے اے پندے نہیں پہ پڑھتے اندرو حسین دے نانے دا دیتا ہویا کہ آلا ہاں آلا بھی ہی سب سے پالا ہاں آلا ہمارا نبی سب سے پالا ہاں آلا ہمارا زور لاؤ تو اچھی بولو سب سے یا آلا نئی پتر زور لانے خالی لابنی حلانے جی دو پندہ زور لاندہ ہے منڈا زور لاندہ ہے چیرے دا رنگ دست ہے موجھ پڑھ دا یا زور لاندہ ہے سانو چیرے تو مسوس ہو رہی ہے بلکل نہیں تو پڑھ رہی ہے زور لانے ہیں سب سے یا آلا بھی ہی سب سے پالا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے ہیں باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے ہیں خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ہیں آخر رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دی گا ہاں سب سے یا آلا ہاں آلا ہمارا نبی سب سے آلا بھی ہی سب سے پالا ہاں آلا نہیں تو میرے پیر چراغِ گولا سید نصیر جدی امجد اللہ حضرتِ گولڑوی حضرتِ پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دیگل کی تھی ہے آپ نے حسنِ جمالِ مصطفیٰ وے کھیا تھے وے کے پتا کیا کھیا مکچند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لات نرانی ہے کالی زلوطی اکھ مستانی ہے مخمور یک ہی حنمت بریان اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کھا جانا کھا سچی آکھا در عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ ما جملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے تیری سنا ایتھے مولوی ڈیڑھ سال وے ڈیڑھ گیٹھ داڑی رکھ لیں دے ایڈی لمی داڑی رکھے مولوی آن دے نبی میرے ورگا نبی بشر مہمی بشر نبی انسان مہمی انسان نبی کھاندہ میں کھانا نبی پیندہ میں پیننا نبی سوندہ میں سوننا نبی جاگدہ میں جاگنا نبی دے ہاتھ میرے ہاتھ نبی دے پیر میرے پیر نبی انسان میں ہمیں انسان نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں یا کیا اے ملہ جی تسی تھی اپنی اپو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کی میں ہو سکتے اے ملہ ایتھے ہیں جنہاں نے قدی تو حجد بھی نہیں چھڑی اوہ کہ گئے نے کتھے محر علی کتھے تیری سنا کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخی اکھی کتھے جا لیڑی یہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ میں تو آڑے تے بڑا رازیاں جویں تسیناتے مصطفیٰ پڑھ دیو بے میں دعا کرنا اے مالا اس پینٹ دیجی تو واری آوے جنت وے چداخل کرن دی اینا تا دوجہ دیجا نمبر نہ بنائیں ایک کو صاف وے چی پہلے نمبر وے چی انا سارے انو داخل فرمائیں کیونکہ تیرے نبی دینات بڑی سونی پڑھ دینے پے سب سے اعلیٰ بھی ہی سب سے پالا ہم اعلیٰ بھی ہی سب سے پالا ہم اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہم اعلیٰ یود سارے نبی ہاں یود سارے نبی مخترم ہے مگر ہاں آپ بزرگ بیٹھینے ہیں آپ بزرگ بیٹھینے ہیں آپ چینے ہیں بزرگ بیٹھینے ہیں یہ بھی جوان کتی اندرسان آڑے ہون جوان نے انہا دی گال دی گال مدرہ کٹھی نہ کر لما اون جوان نے انہا چھمک چھلو نا دخان لپے چھمک چھلو نا دخان اے چھمک چھلو نا دخان نہ دھاڑی نہ موچ نہ اندر دینے کوچھ نا دھاڑے بندے ہیں اے نا دھاڑا چھمک چھلو نا دھاڑا ہے میں کہا کیوں ہنگاو دی اسی دار دی سے میں کہا انہوں کوچھتو ہے ایک انہوں تون دیا نماز جنازہ ہوندہ ہی گوجودیاں سنتا ہوندہ پتا ہی ہوندہ ہوتے انہوں نہیں نا ہونا میں کہا پھر انہوں اسی دار دینے مسلح تک لوگ کتن جماعت کرائے کہ دی توا کیا مسلح تک میٹی نو تسی بیزار تنہا دین دے ہو ہر مینے دزار میرے بلو پالے جب میں نا دخانی ساتھا اسی داروں نو جو دینے ہیں تو میں ایک لکھ بیزار پییا سلانہ پورے سال در دز دزار پییا کر کے اپنی مولوی ساتھوں دیننا میں محفر انہوں ضرور کرانی ہے میں انہوں دیا جنو قرآن میں ہوندہ ہے مستفادہ فرمان میں ہوندہ ہے اے نا دخانی پسند جنہ داری رکھی ہے سلنت مطابق امامہ بننے ہیں اے ہو جانو پسند کرو جنہ دی چھو سلنتی بھی خشبو آئے مستفادی محبتی بھی اتنے ہو ہمدہ نہیں جیو بڑی سونی ناد پڑ دا میں کیا ہو سونی پڑ دے ہمدہ جیو بے خو جی مجمد اندر ایسی کفیت پیدا کر دن دے سارے بندنوں اندر ایک دفع اندر ہاتھ چکو تے سارا مجمع ہاتھ چکلیں دے میں کہے تو درا کھڑا ہو کے کہنا سے جیسی ہاتھ چکل ہی نہیں ہے تو تھوڑی کی داری ہوتا چکل ہے نبی دے دین دے نا دا لوٹ لوٹ کے کھائی جانا ہے عشق رسول دی ناد پڑ کے لوگ انگلوں پیسے لے کے نائی دی دکانچے جا کے انہا پیسہ نہ لی داری مڈا دے نا تو جتیاں کھان دے کابل ہیں ناد پڑن دے کابل نہیں نادو پڑے جڑا ملا دے رسول نو سمجھے بھی پھر انہو کھان لگیاں سوچے بھی تے منان لگیاں داری پھر بھی سوچے بھی انہو پیسہ کڑا لبیت ملان کتے لگاں نبی دی سنت نو مڈان لگاں مہیاں کر انہو ودا کے رکھ تیرے عشق دا بھی پتا لگ گئے مصطفیٰ نو اپنے ناد خان دا بھی پتا لگ جائے گا بگرنا تیرا بالکل گرامہ بازی ہے سنت رسول رکھ پتا لگے سرکار بھی کہنا ہو میرا سنا خواہے اے دے دے باس کرنا لید ہے موضوع ہے آج دے بزرگ سنا ہے اینا دیا جوانیاں چنگیاں سان او دو ہیں جیتے ناد خواہ چھمک چھلو نہیں سانو جیتے ناد خان کو تیم لے آئے نا لہروں گجرانیوں سائی والوں سنام آبادوں او دے نال پانچے ساتھ گڑی میں چھپک رہے آئے اندھے نے اور میں کہا اے کیوں بھائی نہیں ہم نے آجئے کہ میں فلے ناد ہے نا میں کہا اچھا ہم نے کہا جو تیتری تکردہ کبارا تیکھ تو بندے نے ناد پڑھنے ہیں نالات سردہ سبندے تکردہ کبارا او پرانا تا اور ہی چنگا سی جیتے کو ٹائم لہی تا سی بس کے بیٹھے آجاندہ سی کللہ ہی ہوندہ سی کارا لے اندھے سال لے آسا تو اٹھا بندے کی روٹی پکائی ہے پڑھنے کہا نہیں میں کللہ ہی بنا میں کتھو اٹھا بندے لے کرایا دندہ رہاں یہ تو پکنے ہی بڑھنے ہی بڑھنے ہی بڑھنے او ہی چنگا سی بڑھنے او ہی بڑھنے ہی بڑھنے او ہی بڑھنے ہی بڑھنے ہی بڑھنے ہی بڑھنے ہی بچو اے ہو جو بڑھنے ہی اللہ تعالیٰ تو انہوں محفوظ رکھے ملوں ہی محفوظ رکھے ہیں اے پرانے دور پر جلیے اے ایناتن سنجنی ہمیں پڑھنے پڑھنے ہی ہوندے بڑھنے ہوندے اینجنڈ کر دیں او اچھا کئی بچنات خینجنے ایک سپیکر او پھڑھ لینا ہے ایک او پھڑھ لینا ہے ایک او باز او قصد ہے ایک او باز قصد ہے جدی میرے سامنے ہون اے پڑھ لیں ایک میں اپنے ڈرائیبر رو پھڑا رہا ہے میں کہا چل جدو او نکسے گا تو تول آلی جدو اے کسے گا شرم ہی کوئی نہیں اسٹیئی دا تقدس پمال کری جان لے ایسی ایسی آبازہ کرتے ہیں ایسی تقدس پمال کرے ہیں اگر نا تا پڑھ لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان لیا جان یون دو سارے نبی مخترم ہے مگر یون دو سارے نبی مخترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ہے سب سے آلہ ہن آلہ سب سے پاہلہ ہن آلہ حضرات اگرامی سارے نبی میرے تھے تو اٹھے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے اعلان کر دے رہے سونا آ رہے سونا آ رہے عبرہیم علیہ السلام جدو لمبی جا حضرت عبرہیم علیہ السلام دیواری آئی کہ جناب عبرہیم علیہ السلام نو حکم ہویا میرا گھر بناو کیڑا گھر خانہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ ملو تو ہنو تھے لے جائے عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو نا لے لیا یہ میرے بیٹا جی بابا جی پترہ راب نیک نیکی دا ٹھیکہ دیتا ہے اساں دوارا لکے پرمان چڑھانے بابا جی کی ہی کرنے پترہ اساں اللہ دا گھر بنانے تو منو پتھر لیا کے دے گارا لیا کے دے پتھر گارا لیا کے دے رہے پتھر لیا کے دے رہے حضرت ابراہیم چنائی پہ لاندے نے کھائے نہاتا لیو حضرت ابراہیم علیہ السلام او پتھر دی چنائی لگا رہے نے اسماعیل گارا دے رہے نے جڑے ردے پیک لگنے سن لگ گئے کھائے نہاتا لیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آکھا میں چاند سجاری نے رو رہے نے پتھران دے اے بابا جی رون دی وجہ کیے اے پتھران اے خوشی دے آنسو نے اللہ دا شکر پیا ادا کرنا ماں اللہ نے کعبہ بنان دیٹے اٹھی ابراہیم دے زمیلہ چھٹی ہے اے پھران پڑھنا اجنا پندیاں مسید بنائیے نا اے نا دے دل باغ باغ ہون کہ میں قرآن سمجھا مانے کی سنو درہ قرآن سن کے بھی دل باغ باغ ہوئے گا سمجھ کے بھی دل باغ ہوئے گا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اے میرے ابراہیم اوپکت سرا یاہت کھر یا اللہ کیڑا خرمائے جی تو جلدہ مطیرہ نایی یا کلوارا سجے کھبے تیرے دشمنی دشمن تکیت اللہ دیچ جہا رہی آسا آسان دنو کچھ یا ابراہیم اج باہر باہر پچھے کی پہ ویندے ہو مولا وینہ پیا آج رشتے دہار وی چھٹ گہنے محلے دہار وی چھٹ گہنے آج یار وی چھٹ گہنے اللہ فرمایا وَتَّقَزَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اِبْرَاهِيم کی ہویا جی تینوں ترے رشتے دار محلے دار تینوں ترے یار چھٹ گہنے فکر نہ کر آج تو پھر اللہ تیرا یار کہ میں اپنا گھر بنوانے اِبْرَاهِيم تُسی بنا ہو اِبْرَاهِيمَ آمدنے مَلَّا دا گھار شروع کر دیتا تمیر کر رہنے جڑے بے کے رتے لگنے سن لگے خلو کے جڑے لگنے سن لگے اے پُتر اسمائیل جی پاپا جی اے پیٹا اُن سنو گوہ دا سمان چاہی دے اپا جی کتھوں لیا نے نئی پُترہ لیا نا نئی اسی گار کی دا پے پنا نیا اپا جی اللہ تالہ دا اے پھر اللہ کو لو مانگنے اے مولا گوہ دا سمان چاہی دے جبریل پتھر لے کیا گیا لہو اِبْرَاهِيم اے دے تے پیر رکھو تے تُسھی راب دا گھر بنا لو جی میں جی میں دیوار ٹورے گی اے مئے میں پتھر بھی ٹور دا ہی روے گا اے تُساں کدھی پتھر ٹور دا بیکھے ہے نبی دا پیر اُپے آگئے ہے اے پتھر بھی اچھا ہوں گا جی میں جی میں گا ٹور دی یہ پتھر بھی اچھا ساری ہیں چار چپیر یہ دیوارہ مکمل ہو گئی ہیں ابراہیم علیہ السلام نیچے اُترے پھر نیچے اُترے جانا نے بیٹا اسماعیل جی ابا جی پتھرہ ہونے دا لینٹر پانا ہے ابا جی لینٹر کھا دا پانا ہے پتھرہ کھجوران دے کھگیاں دا ابا جی کتھو نے آنے نے پتھرہ دومی دا لکے لاب لہی نے یہ اللہ کا ہی سارا کھجور دا ہے ایک مقام تو کھگے لاب گئے اے ہو جی تو میں لگے نا کھگے تھے ازرے اسماعیلہ میں نے ابا جی کھگے میل گیا نا کھڑنے کہیں جنے پھرہ کھارکی تا بنا ہے اللہ دے کھارکی تا بنا ہے اللہ دے کھارکہ تھا پھرہ نا کھجوران دے کھگو چکو لائے ہے کہ ایجی تو بالے لیانے سن چھتیر لیانے سن نا کوان دا سن اللہ پر ہی انہیں بالے تھے چھتیر تھے چلو لائے کے چلی یہ تلیا ہو کچھ چیز کوان دن لیانے کی ہے آپ ہی لائے چلنے اللہ دے تردہ نہیں در پانا ہے کونہ تیل لگنی ہوگی نا مستہ جتے تیل آئی ہوگی نا باہر ہوتے چونگ چلتی ہوگی چھوکے صرف اندر لیا کہ سنچ رکھنی ہوگی کہ آپ اہزر یہ کہا ہے چلو یہ سارے منڈے دو دو دبے چھٹور اندر تے ساتھ چپی کرو میرا منڈا کوئی مزدور ہے اowers اندر نہیں ٹیلا Alisonur مسجدی صفائی کر دیا اپنے پتران اکدی نہ روکے آجے بلکہ روزہ کیا کرو چلو یہ آج جمعہ مسجدی صفائی کر کے آؤ لیٹرینہ بھی صاف کر کے آؤ ساری مسجد صاف کرو ایسے کارویچ آج اللہ دے مہمان ہوں گے اے اید ادباس کرنا لیدہ موضوع میرے والد کریم حضرت اللہ مولانا محمد حمید چشتی میرے والد جنابی میں چھوٹے ہیں مسجدی صفائی مسجدی صفائی آپ کئی دفعہ کر رہی تھا تکمیز لاکھ ہے نا تکمیز کیوں نام دے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجدی پور پہ گئی جہنم دی ہرام ہو اٹھا نہیں دونوں تمہیں مزیدہ ہی نہیں بڑھ دے سفائی نہیں کر دے ملدے حضرت گرامی درہ توجہ دیا جے پڑی کابلے گا اور کہے نہاں تا لیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جنابی اسمائیل خگے لے کے آرے نہیں راب دے گردہ لینٹر ڈھال دی تا خگیاں دا کہ جدو لینٹر پہ گیا ابراہیم نیچے اُترے رون لگ پہ رو ہی جا رہے نہیں پتر بھی پاپ دیاں سووے کے رون لگ پہ آ تیان دینے پاپا جی ہون کیوں رو رہے ہو اے پترہ اے بھی خوشی دیاں سو نہیں منو اللہ نے نیکی دا ذمہ دی تے او دا گھر بن گئے میں شکر پی آدھا کرنا اے نیکی پروان چڑ گئی ہے اے میرے پیٹا تُو مزدورہ مالا کام کی تے میں راجہ مالا کام کی تے اللہ دا گھر تمیر ہو گئے ہونی آخان ذرا اللہ کو لے دی اجرت لی لی اللہ کو لوں مابضہ لی لی اللہ کو لوں فیز لی لی پترہ اے پاپا رب کو لوں جرت کی میں لینی اللہ کو لوں مابضہ کی میں لینی اللہ کو لوں فیز کی میں لینی اے پترہ تُو میکابے دے کول کھلو میں میکھلو نا میں دعا منگاں گا دعا مین کے جھڑنی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا جڑی منگی رب نے دعا یا کلمات قرآن دے چپیان فرمائے نے ہون میں اللہ دا قرآن پڑھن لگاں سنو زرا رب یالم دا قرآن ابراہیم علیہ السلام نے رب بنہا واباس فیہم رسولہ اے مولا میں تیرا شانہ والا گھر بنا دیتے ہونے نو آباد کرن واسدے اور رسول گھل دے جد نال کا بیدیاں ران کا لگ جانیاں نے حضر میرے نبی پاک آئے نہیں ذکر جا رہی ہے سرکار عزی تشریف نہیں لیائے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ویچ ذکر حضور عزی تشریف نہیں لیائے حضرت اسمائی ہی ہل دی آمین ویچ ذکر حضرت موسیٰ نے چل سے گیتے ذکر حضور دا عیسیٰ علیہ السلام آئے اے جڈا وڈا توڑا پینڈے ہو سکتا اے دنالوی وڈا پنڈال جنابے ایسا داؤو بے اپنی امت کا ہوں جمع کر کے آم دینے اے لوگوں میرے تو بعد ایک نبی آئے گا ممپاد اسمو ہوا احمد او دا نا احمدوں نے تو آڑے وچوں جیڑا یوں نا نم پالویں ساڑے کلمیں چھڑ دیا جے پھر احمد دا کلمہ پڑھ لیا جے کنی شانت مرتبہ میری سرکار دا شاعر نے بڑے کھمال دی گل گر گیا کیا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا سانی نہ کوئی میرے سونے ایک دوہ فیر تو آٹی واری آگئی یہ پڑھن دی نوجوان بولو بزرگ اپنی مرضی نل پڑھو سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا رب نے ودایا شان رب نے ودایا شان آمین دے لال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا سانی نہ کوئی میرے سونے نبی لچ پال دا مانو نلام کیتا جا رہے ہیں مکہ دی مندی سے باپ نو فروغ کیتا جا رہے ہیں مکہ دندر ایک مندی لگ دی سی جی تھے ایران جمن جمامہ دے لوک آگے کھلوں گے سونے مکہ دا نوجوان جی دے حصے دندر والدین نے انہوں براست تقسیم ہونی کسی نو مکان لاب جا نا کسی نو پیسہ کسی نو مکان کسی نو والدین انہیں اپنی مات پیونو لے کے مکہ دی مندی سے اٹھے ٹلے تک لو کے کہنا لوکو میرا باپ تو اڑے اون چرا سکتا ہے بکرییں چرا سکتا ہے چروہاں بنا لو خرید لو ہائے نوجوان نے دوسری جانب اپنی ماں نو کھڑا کرنا مکہ دا کافر نوجوان ہے جو ماں نسے تو دوبتہ لاکھ ہی اندھا ہے لوکو میری ماں دا حضر وال کالے نے حسن پا کی ہے انہوں خرید لو لونڈی بنا لو غلام بنا لو لے جاؤ مات رکھا چاہتا ہے بزرک باپ نے رونا اینجاس ماں نملوے کے کہنا مولا کدنوں دن آئے گا جدن ایک پتر کو لوں باپ نویزت فوقیت حاصل ہووے گی ماں رو رہی ہے اللہ کدنوں دن آئے گا اکمانو اپنی اولاد کو نویزت حاصل ہووے گی کدن لوگ دنو خرید لیں دے سندھے کدن کوئی باپ خرید پہ در لے گیا کدن کوئی ماں کھر لیں زمانہ آیا جی زمانے دے اندر بچیاں جی تو پیدا خون جی سگار دے اندر اوز گار بے سفے ماتم بچ جاندہ ہے بچی دا گلہ دباہ دیتا جاندہ ہے زندہ در گوھر دفن کر دیتا جاندہ ہے حضراتِ گرامین اے جی تو مظلوم ماں تے باپ دی آواز مظلوم بچی دی آواز اور شیعظم تے پدرائی نا اللہ نو رہم آیا خرمائے جبریل جا جا کے اعلان کر کائنات دے کونے کونے دیتا سا مونو اون لگے جیڑا باپ نو عزت دے لے گا مان دے پیرا دے تھلے جنت میں چھائے گا تینا نو رحمت بنا دے لے گا حضور دی آمد ہوئی نا جی دو سب دو پہلے غریبہ نے نعرہ ماریا یتیمہ مسکینہ نعرہ ماریا کی نعرہ لگیا فضل رن پل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ حضور دی امی جان تجیبہ تاخیرہ مینہ کائنات حضرت یامی نا دیانے نور مصطفیٰ میرے پتنے پاک جندر پہلا مالہ کیا میں رات نو ستی اک مزور گائے لمبا کا دے سفید لباس میں نہیں جان دی میں پوچھیا پاپا جی تسی کاؤں اگر بول کیا ننے نی پیٹی آمینہ میں تیرا پاپا یادہ ماں تینا مبارک دین آیا ماں تنبییاں دے سلطان دی ماں بڑھن والی حضور دی امی جانا دیانے دوسرے مہینے نو دی دیارت تیسرے مہینے شیس چوتھے ماں جنابی ابراہیم تی زیارت نال مبارک زیارتاں تے مبارک کہاں دا سلسلہ جاری ہے آپ آن دیانے فرما دیانے ایک دن سہیلیاں صبح صبحیاں نی آمینہ چلو کھو تو پانی لے یہ میں اپنیاں سہیلیاں دے نال کھو تو پانی لے جان دیانے میریاں سہیلیاں میریاں گیاں گے ٹورتیاں جان دیانے یک دم پچھے آ جان دیانے میں آمینہ نی سہیلیو تو آنوں کی ہوئے آن دیانی آمینہ جدو تیرے گے ٹورنیاں سنو سورج دی تپش پہن دی جدو تیرے پچھیاں نیاں سنو سکون دی تولت مل جان دی آزور دی امین جاناں دیانے پھر میں خودے پہنچنیاں میں بھی نہیں کیاں میریاں سہیلیاں کھو ویچ ڈول سٹ دیاں پانی بردیاں بارکڑ دیاں لیکن تور جان دیاں پر جیدو میری واریوں دی میں خودے قریب ہونیاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جان داں آزور دی امین جاناں دیانے جدو میں پانی لے کے واپس ہونیاں میری سہیلیاں نال لال بیان چل دیاں کوئی سجے ڈول دی کوئی کھبے ڈول دی میں ویکھیاں پتھراتے چڑ دیاں بیان پتھرے لی زمینے نوکاں ٹوکاں چپ دیاں جدی وجہ تو ڈول دیاں میریوں نام پتھراتے چل دی جانیاں جڑا پتھر میرے پیر دے تھلیے اندائے اوہوئی پتھر نرم ہو جانگا آزور دی امین جاناں دیاں یعنی ویلہ گزر دا گیا چوتھا مالہ کیا میرے شوہر دا انتقال ہو گیا یعنی جنابی عبداللہ آزور دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا حضرتی آمینہ دیاں نہیں دین تے کار دے کام کاجاں چو گزر جانا سوہلیاں اونا اونا میرا غام بڑھانا شام پہنی سوہلیاں ٹور جاناں میں ارام دے پستر تلیٹنا منو نید نہیں ہوں دی شوہر دی یاد رہنی جنابی عبداللہ دی یاد رہنی بڑی کوشش کرنی سو جاما نیدہوں دا نائی نہیں لیندی کئی راتیں ستنا گزر دیاں رہیاں ایک رات نو ماری جای اکھ لگی تے آواز آئی بھئی اللہ 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 کم ریوچ کاؤنے جڑا اللہ اللہ پہ یا کردھا ہے مینو کوئی نظر نہیں آیا میں آسمانا دے وال مو کر لیا سین وچ گئی کوئی نظر نہیں آیا آسمانا وال مو کر لیا اے مولا میرے کم ریچ بھی کوئی نہیں میرے سین وچ بھی کوئی نہیں مگر تیرا کاؤن پہ جبد ہے اللہ اللہ کاؤن پہ کردھے آواز آئی نیامنہ اے کوئی غور نہیں تیرے بطن اندر میرا محبوب ہے جیڑا اللہ اللہ پہ یا کردائے سندہ بات حضور دی امی جان تجیبہ تاہیرہ امینہ کائناہ داندین ہے چوتھے ماں چوئے آوازاں شروع ہیں نام ماں تک آوازاں اللہ اللہ دیا میں نو آپ سنائی دیتی ہے فرما انگینا بیلا گدریا وقت قریب تار قریب آیا کیڑا بیلا حضور دی بلادتا آنگینا میرے کل کوئی عورت نہیں کوئی سہیلی کوئی دائیا نہیں میں بڑی حران لالے پریشان تھوڑا جا بیلا گدریا چار بیدیاں میرے سولا کے بیدیاں میں تکیئے میں تکیئے کونوں اکاندی ماں حوا اکاندی ماں سیا اکاندی ماں مریم اکاندی ماں حادرانی آمینہ تینوں مبارکووے اسی ترے لال دیاں دایاں ماں یاں بن گئے آیاں ہاں حضرتی آمینہ آمینہ دیاں او چار بی بیاں میرے کول بیٹھی آنے دس ہوراں آگیاں اونا ہوراں آگیاں میرا تواب شروع کر دیتا میں نے کشربتہ پیالا دیتا رنگت دودھ والی میں پیتا تے شید نالو زیادہ مٹھا میں نو تسلی ہو گئی تھوڑا جاں میلا گذریہ خارا جا منی نور میرے پتنے پاچ نور خارا جو یا یعنی حضرتی چلوا کر یہ ہو گئی اتنا نور پہلے یا میں جی دروے نہیں ہاں ہر پاسے نوری نورے نور کیوں نہ گوندہ نورے ازلی چمک گیا غائب اندھیرہ ہو گیا جی کملی تھا تھا سویرہ پڑو پڑو کملی والا آگیا تھا 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 سویرہ اوے او زبان بڑی خوش نصیب ہے جی دہ تو حضور دازی کرو ہو رہی ہے کملی والا آگیا تھا تھا سویرہ جی کملی والا آگیا جی کلی والا آگیا تھا تھا سویرہ حضرتی آمینہ دیا نے سرکار جی بلا دے دے بہت ساتھو دیم اپنے کمرے چپے چھے ملک شاہم دے محلات پہ بھی نہیںیاں اونٹھنا دیاں گردنا نظر آ رہی ہیں اے ایتھے مولوی ایٹی لمحی داری را کیاں دا نہیں نبی نور نہیں میں آکیا انی دیا تیریاں کھچ بھی نورے اندھا ہوا ہے وے میں کہے تیریاں کھچ بھی نور نہیں سر بشر ہے میں کہے مولوی جی قرآن کی دیتے نازل ہویا ہے اندھا نبی پاس دے میں کہا تیریاں شکران اگر میں فہارا تے نازل کر دا فہار میرے کلام دا کو دن سے شک جد دے میں ہمیں نازل کر دا اوہ فہار کھچ بھی نزل ہو جاندے بھی جاندے بھی جاندے بھی جاندے مہلوی اے مولا پایاں نبی پاس دے اے جو مردی کہیں میں یاہر نو بشر بھی بنایا ہے یاہر نو نور بھی بنایا ہے جے میں نور نہ بناندہ اوہ دت میرا قرآن نہیں سی ٹھہرنا جے بشر نہ بناندہ سواڑے تک میرا کلام نہیں سی پہنچنا لوک نبی دا نور نہیں ماندے اسیانیا نبی وی نورِ علی وی نورِ حسن وی نورِ حسین وی نورِ نورِ تے نورِ نظرِ مصطفا جنابِ سیدہ فاطمہ تو زہراوی نور نے عالی حضرت نے گل مقدم کا کیا کیا ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچا بچا نورِ کا تیری نسلِ بچا بچا نورِ کا تُو ہے اینِ نورِ تیرا سب گرانا تُو ہے ہاں تُو ہے تُو ہے اینِ نورِ تیرا سب گرانا دانیا دا جنڈ مکے آ رہی ہے اونا دایاں میں چک غریب نہیں چاہیی کچھی کلی دی مالکہ جیدہ نا خلیمہ سادھی آئے لگیاں دیئے امیر امیر لوکان دے بچے لے گئے واپس پہ یاں نکل دی آنے متے تیرے واسطے کوئی نہ بچیا ہوئے چل پیشان ٹور چل اواز آئی نی خلیمہ آج پیشان نہ چاہیی آج تے تیری قسمت تا ستارہ چمک نہ آئے خلیمہ دی آس امید لے گئے اگاں چل دی گئی میں مکہ دے بار سواری بتی نبوبتی خشبو آئی میں اندر داخل ہو گئی کلی آج سرکار دا دروازہ کھڑکٹایا اندر گئی شفاہ بی بی آمینہ ملیاں میں سلام کیتا مبارک دی تی جواب آیا اپنے لال دی زیارت تکرا میں سرکار دے کمرے چلے گئیاں حضور انہی کمبل لے کیا رام بے کر دے نہیں خشبو ماں دے ہلے یارے نہیں جو ہی جنابی آمینہ نہیں سرکار دے چیرے تو کپڑا پیشان کی دا حلیمہ کہیں دیئے میں ویندی رہ گئی ودہا مکڑا وال لہل زلف مہاں زاگی دا کجی لاہاں پایا ہے یورال مل سارے کہندے نے وابا رب نے یار سجایا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نبی سڑا نورے نبی سڑا نورے سرکار کی آمد آقا کی آمد جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت حلیمہ دیئے میں ارج کی دی نیامی ناہاں اے لال منو دے نی کے اجازتے دیتا دونے گھلیاں خوبار سہن مجھ بیٹھے نے حلیمہ دی میں بار آئی ہاتھ مڑ لے بابا جی مینو ناہاں ناہاں کریا جے نی کا دی میں لال لین آئیاں نی تیرا نہاں کی یہ بابا جی حلیمہ سادیاں نی کتھوائی ہے بنو ساد وچونی کبھی لاکےڑ آئی بابا جی بنو ساد ہے نی مکان ہے ہی نہیں بابا جی مکان تھے میرے کل کوئی نہیں نی لال رکھنا کی تھے ہی بابا جی میں ماری ضروراں پر میں دل دی ماری نہیں خدمت کرانگی مابضہ نہیں مانگ دی میری کتھان دی کلی ہے بابا جی میری کتھان دی کلی ہے عبد المطلم اس قرآن لگ بے نی خلیمہ مقدرہ تے ناز کر تیری ککھا دی کلی نو پاگلان والا محمد یہاں گیا ہے آمینہ بی بی جی بابا جی نی لی حال حال دیو خلیمہ دی جو حلی ویج حضرت آمینہ لے کے آگیاں آمینہ دے رہی یانے حلیمہ لے رہی یانے کائنات مسکرہ رہی ہے حلیمہ یاندی یانے میں لے کے سینے لایا تھنڈ پہ گئی میں لگ جائے تجھے تھک گئے ہو پھر دب کے بولو سبحان اللہ آمینہ آمینہ میں سینے لایا تھنڈ پہ گئی میں سرکار نو سینے لا لیا ارضی قبول ماشاءاللہ میں نو ٹھنڈ پہ گئی حلیمہ یاندی یانے میری ارضی قبول سرکار مینوں مل گئے اوئے مسلمانوں چاکٹھانویں شمالی سرگوتہ در رہنا لیو میرا نبی سب تم پہلا مہمان بڑیاں غریبان دا مہاریاں دا نیویاں دا شائران دا نیویاں دا پرانا ہے سادھا نبی نیویاں گوج بے جائے نیویاں دا پرانا نیویاں دا پرانا ہے سادھا نبی زور لاؤ نیویاں دا پرانا ہے سادھا نبی شانہ والے بڑے وے خدے رہ گئے نیویاں دا پرانا ہے سادھا پرانا ہے سادھا نیویاں دا نیویاں دا پرانا مہاریاں دا پرانا ہے سادھا نبی شانہ والے بڑے وے خدے سادھا ہے سادھا نیویاں سادھا سادھا نیویاں نیویاں میں نچ دی نہیں ٹپ دی نہیں شوخیاں نہیں کر دی میں تے بختان تے ناد پئی کرنیاں کتھے میرے علی کی تے تیری سنا کتھے میرے علی کی تے تیری سنا گشتاں کی اکھی کی تے جاہاں لڑیاں حلیم آمدی میں سواری تے سوار ہوں گئی اوہ سواری جڑی پہلا ٹورنی ساں ٹور دی نہیں ہون میں رکنیاں رک دی نہیں میں پڑا رکنیاں رک دی نہیں پھرتیاں وخواہ وخواہ گئے ٹوری جان دیئے چل دی جا رہی ہے میں جملہ بولن لگاں انج بولن جاں جی میں پنجاب سٹوڈیو دا ساون بیا بول دا ہے اوہ سرگو دے دے لوکو درا اوچھی بولن جاں حلیم آمدی ہے میری یہاں سوہلیاں جڑی یہاں گیٹ اور گئی آنے اوہ منو میری سواریوں نہ دیاں سواریاں نو کٹ رہی ہے اوہ منو انج کپڑے تے ہتھاں دا اشارہ دے دے کیاں نہیں رک نہیں رک روکیٹی سونی سواری کتھوں لے کے آئیں ہیں حلیم آمدی ہے نیامی پہیاں کر دیاں سواری تھی ہوئی ہے میں سوہر بڑا سونا لے کے آئیں ہیں نیامی پہیاں کر دیاں میں سوہر بڑا سونا لے کے آئیں ہیں پر ملیکہ نے دیتی اتھاں دہائی ملیکہ نے دیتی اتھاں دہائی حلیمہ دھلٹ لے خدا دی خدا آئی حلیمہ دھلٹ لے خدا دی خدا آئی حلیمہ دھلٹ لے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی میری پوری سارے ہیں یا حضوری قبول فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے ایڈے ملڈے اور ملڈے انہیں کے گزارش کر رہے ہیں دلما ویغنیاں ماند کرو درامے ویغنے ماند کرو پشتریاں دنیاوی اکٹرانیاں ویغنیاں باند کرو موبیلہ تے اے ہو جئی بہوتا گفتگونا سنو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزید کے خطاب سنو میرے پیر شاہ کے کامل سید نصیر الدین نصیر کے خطاب سنو علامہ آفد افدس ستار سیدی صاحب کے خطاب سنو حضور امیر شریعت خطاب سنو حضور پیر محمد کرم شاہ اللہ زہریوں نے خطابات سنو علامات یا تقریرہ سنیاں کرو قرآن سنیاں کرو نا سنیاں کرو اے بے خودات کام باند کرو کرنا دا چسکا سرور چاندیں منٹ چاند سید کند سجنا ایسے چسکے دا کوئی فیادہ نہیں جرام موکہ جائے چسکا کیوں ہو لیہا دنیا کا بھی رو بے خبر چیلی آوے بے چھا 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 بے آوے نماز پڑھا مصیتی آیا کرو پاندی تیم بیمار بندے نو معاف نہیں تندر اس نے کسو معاف ہے میں کہا اللہ بیمار ہے بھٹا ہو گیا انہوں رہنے دیکھ چھڑتے پس انہوں کو معافی نہیں یا اللہ وزو کرنے جو کہا نہیں فرمایا کچھ پترے دا کرائے وزو کرائے پرہا کرائے بیوی کرائے وزو یا اللہ وزو کرائے دیں گے کھلون جو کہا نہیں اللہ انہوں نے بے کے پڑھ لے یا اللہ بے کے پڑھ لے بے کے پڑھ لے بے کے پڑھ لے بے کے پڑھ لے کچھ پڑھ لے کچھ پڑھ لے کچھ پڑھ لے جنت در جانتا ہے کہ جنت کر رہا جنگا جاندہ رہے گا پھر کالا سانی جائے گا کہنی میں روزانہ دو دلین جانا مسید جن لنکے جانا میں کہا دو دلین جان رہنا نماز در نور لین میں مسید ہو جایا کر غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں مر جا مانگے پر نماز دلین مر جا مانگے پر مسید پہ جانا دلین نارے دلین نارے دلین موسیقی 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 ادھر بھی مار بھی کیمرہ ہونا کہا جی میں بھی داڑی رکھا گا سرکار دی سنت ہے اوہ چیرے دو ہوتے اوہ ساڑھی عمل ایسی گناہ گاراں سیاہ کاراں بدمالاں خطاکاراں مجرمہ کوئی چیرہ ہی ہے جیدہ بنا کے ٹر جائے یہ سرکار کہا بندکاروں ریجسٹر چیرہ تے بیخنا ہاں چالے پتر تمہیں تھوڑی جی رکھیے کھڑا ہو جا تھوڑی رکھیا بڑی کار لائے سبحان اللہ بیکھو نا ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ بات ہور تو اڑے بچوں کو بندہ جناب کو داڑی پوری رکھنے اعلان کر دے گئے کہ میں اوہ اکھو ایک اور جوان اٹھ پیا ماشاءاللہ لہا بھائی ہور تو اڑے بچوں کو اینے بندے تسی بٹھے ہو اوہ اکھو پچھے جوان دو اٹھ پینے ماشاءاللہ اینے بندے تسی بٹھے ہو اے توانو میں اتنی آن دا بھائی کو دنیا دا کام کرو حضور دی سنت پوری کرنے واسطے اے جڑے تو آڑے بزرگ بیٹھے نے چاچے تائے دی عمر دے تو آڑے بندے بیٹھے نے اوہ کو چاچا بیٹھا جائے کوئی اببہ بیٹھا جائے اگا ہلا ہو تھوڑا جاؤں نومیوں نہ کوئی اٹھ چاچا کوئی گال نہیں سرکار دی سنت ہی رکھنے ہی ہے نا سرکار دا چیرہ ہی رکھنے ہیں نا اے اے اکھو ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ اٹھ بندے اٹھ گئنے جنا کہا جی ازی چیرہ تے سنت رسول رکھا گے اے دا مطلب تواڑی محفلت مدینیوں مور لگ گئی ہے ہر کوئی بندہ ہے ایسا جوان کوئی بزرگ جڑاکے جی میں ہی داڑی رکھا گا ماشاءاللہ میری توجہ جوانہ والے جوانہ میں جو کوئی ہر جوان اٹھے گا کہ میں ہی اپنا چیرہ رسول اللہ دی سنت مطابق سے جاما اے میں منہو اپنی گال میں کرنا پہا منہو نہیں پتا اللہ دی قسمیں ایتھو میں کرسی تو تھلے اترنا کہ نہیں اترنا میں کاروی جانا کہ نہیں جانا پتہ نہیں راچ مار جانا اللہ زندگی صدے دعا ہی کرنی ہے نا پر کوئی پتہ نہیں کتے روح نکل جائے تے شکل تے کام از کام میں حضور والی بنا کے دنیا تو جاما قبر چزور دا دیدار کرنا ہے حضور نے بارگا چازر ہونا ہے کامس کامس آدھا چیرہ تینجدہ ہوئے کہ نبی نو پتہ لگے میرا غلام بن گئے آیا ہے آج دے بزرگ بیٹھے نے توانو میری گال دی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں توانو آنا پیاد تسی اٹھ جاؤ کھڑے ہوئے آوے ایک اور صاحب پائی جان جوان آدمی نو بھی کھڑے ہوگے نے ایم آر بھئی کیمرہ ایتر بھی نو بندی ہوگے نے ماشاءاللہ اور کوئی ساتھی کوئی جڑا کہوے جی مہمی اٹھنا ماں تے مہمی سرکار دی سنت چہرے تے رکھاں گا ازہور دی داڑی سنت پوری رکھنی ہے ہے اے چہرے تے سنتی سے جانی ہے نا راکھ لو بڑا عجر ہے بڑا سواب ہے بڑی فضیلت ہے بڑا نیکی دا کام میں سبحان اللہ اے پچھلے پاہیرانو کھڑا کرے کٹ پو گو جی وڈی کرنی ہے داڑی ایک موٹ ہو گئی گا ہو گئی نا کھڑے رہنے کھڑے رہنے مار کامرا ہسنا نہیں بلکل مسجد اللہ دا کار خبردار کو بندہ سے دعا کرو ایک چاچا اٹھے ایتا ہے میں چاچا اٹھانا تُسی بھی اٹھ گئے ہو بس ٹھیک ہے بڑی مربانی لو جی ادھر بھی مارو کامرا یار میاں لے نہ دے یاراں ہو گئے ہیں اکو سبحان اللہ نارِ تکبیل نارِ رسال آستانہ علیہ مدینہ شریف 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 بھائی خموش ہو جو بالکل محبت دل دوچ ہے ٹھیک ہے نا جی پھر سنت بھی ہے سب لیکن تبدیلی جیڑی ہے نا جی مین چھوٹا جا میرے پیغامیں کہ دل دوچ چو اگر اسی جتنا تاکینا دنیا دار حکمرانہ بھی مطلب محبت نہیں کڑانگے اتنا تاک نبی دی محبت تلچن نہیں آسا تشریف رکھو تشریف رکھو بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی گال بزرگاں نے کیتی ہے بزرگاں نے گال اچھی کیتی اللہ تعالیٰ دیتے عمل دی تفیق عطا فرمائے سنو تُسا سارے ہیں لی اے بھی تیان کرے آجے اے بکھو ماشاءاللہ کڑا جوان دے انہوں داڑی دے شروع ہوئی یہ تو ناکہ جی میں ہمیں سرکار دی سنت رکھا ہاں ہور تو آڑے بھی چو کوئی ہے کہ چاچا اتایا تو اٹھ گیا چاچا بھی کوئی ہے چاچا بھی ایک کھڑا ہو جائے تو چلو میں مطمن ہو کے تقریر بند کر دیا ختم کر دیا ماشاءاللہ تو ساں بڑی محبت کیتی ہے آج ہو بھئی آگے آج ہو ہور کوئی ساتھی اعلان کرنا چاہے اچھا پانچے ساتھ میرے بزرگ نے انہوں نے چو رکھی بھی تھوڑی تھوڑی پھر نہیں اٹھ دے پہ چلو اسی بڑی کر لانگے اے ڈی دورو مولوی صاحب ساڑے مہمان نے مہمان دی گالی پوری کر چھڑی ہے اے تھوڑی جی ودا چھڑو تو بتا لگے کہ سرکار دی چہرے دی سنت پوری کر لائیے ماشاءاللہ اے جنہیں نوجوان ہیں تو انہوں مبارک ہوئے بزرگانوں ہی تو انہوں ہی پائی جان ہونے کٹانی ہی نہیں ہونے ایک مٹھ پوری کرو تو جی ڈی گالا لالے رہ کیتی ہے او دے والی بھی توجہ دیو جی قیامت اللہ نے پوچھ ہو گئی کہ نبی دے دین دے پرچار واسطے تو اڈکلے کے پرچی منگیئے تو تسان دی والتیاں نہیں کیتا تو کی جواب دیاں گئے لہٰذا اس گالا والی بھی پوری توجہ کرو بڑا ضروری اللہ مل دی تفیق اطاف فرمائے تو اڈشادی ہو گئی کھڑے ہو اے بڑا محبت اللہ جنہیں لہو جی ازاں بارہ پورے کھڑے دینے داڑی رکھ لینے ٹھیک ہے سب تو زیادہ میں تو اڈشکر گزارا پھر تو اڈش سارے اڈشکر گزارا پنجاب سٹوڈیوالہ بندہ آجونے کھڑے ہوں کے میں بڑا خوش ہویا منو تقریر کرندا جڑا مزا آیا ہے او دنالو ڈبل مزا آیا ہے تو اڈشیریں دے سنت سجے گی پبندی کوشش کر کے نماز دی پاسداری کرے آجے تے یا حیو یا قیوم دا وظیفہ نہ چھڑے آجے تے دیاری جی دس دفعہ کلمہ ضرور پڑے آجے کمی پیشی ہو جیتے ہیں اب درگزر کردے ہوئے تھے جی تو دنیا تو جائیے ایمان دی حالت میں جائیے چھوٹی جی دعا میں کرنا پھر سلام ہوئے گا حضرت صاحب دعا کرنگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر بردگار جو ذکر وزکار ہوئے ہیں قبول فرماؤں اللہ انہ جنہاں داڑیاں رکھندہ اعلان کیتا ہے انہاں انہوں استقامت نصیب فرماؤں انہاں دے کرامج برکتان عطا فرماؤں جڑے نہیں رکھ سکے انہاں انہوں ایتفیق عطا فرماؤں یا لیس پورے پینڈ تے مافل دعجر و سواب عطا فرماؤں برکتان نازل فرماؤں ساڑھے سفر دی خیر فرماؤں آپ نے حفاظت وچ رکھی کلوہم مسلمانہ دے بچے آلی خیر فرماؤں یا حیو یا قیوم جنہاں نے مافل داحتمام کیتا انہاں در عزق کمر علم عمل ایمان کاروبار سید اندر خیر و برکتہ فرماؤں وصل اللہ تعالیٰ رسول اللہ خیر فرماؤں سلام پڑھو